بخاری شریف جلد نمبر ایک یہ جو بیروت کا چھاپا اس کا تین سو ستائیس صفحہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچاسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلو مولودین یولدو علی الفطرہ ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے ہر مولود میں اموم ہے خواہ وہ مولود اندو کے گھر ہو سکھ کے گھر ہو کرسچن کے گھر ہو مجوسی کے گھر ہو سابی کے گھر ہو ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت کیا ہے اسلام انسانی بچہ خواہ کسی کے گھر ہو اموم بھی ہے خصوص بھی ہے خصوص ہے باقی مخلوقات کو نکالنے کے لیانے سے اموم ہے ہر انسان کسی مذہب مصلق سے تعلق رکھتا ہو جب وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یولدو علی الفطرہ پہلے دن کفر پہ پیدا نہیں ہوتا اسے فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آبا واہو یحویدانی وہ تو فطرت پر تھا ظلم اس کے والدین نے کیا کہ اسے یہودی بنا دیا تو پتہ چلا یہودیت فطرت نہیں یہودیت فطرت کا بگاڑ ہے کہ بچہ تھا فطرت پر آبا واہو یحویدانی والدین اس کو یہودی بناتے ہیں او یونسرانی یا اس کو کرسچن بناتے ہیں او یمجسانی یا اس کو مجوسی بناتے ہیں ایسے ہی قادیانی بناتے ہیں ہر بدعقیدہ جو کچھ بھی آگے آتا ہے او کے ساتھ علاوہ وغیرہ وغیرہ سب آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں فطرت کا بگاڑ ہیں اور فطرت کیا ہے دین اسلام ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو لہٰذا ظلم تو کیا والدین نے یہودی والدین نے ہندو والدین نے ظلم انہوں نے کیا ہوا تھا اب کسی مبلغ نے اگر اس بچے کو تبلیغ کی ہے تو اس نے تو ظلم نہیں کیا اس نے تو بھولے ہو کر رستہ دکھایا ہے یہ اسے واپس نیچر کی طرف بلا رہا ہے یا مبلغ نے نہیں بتایا وہ خود ہی آ رہا ہے تو اسے کیوں روک رہے ہو کہ وہ ابھی اسلام قبول نہ کرے وہ تو خلاف فطرت تھا اب فطرت کی طرف جا رہا ہے روکنا تو اس وقت چاہیے تھا کہ جب وہ خلاف فطرت بن رہا تھا وہ تو اسلام کی ایک دولت تھی اسلام کا فرد تھا اسے یہودی بنایا گیا اسے مجوسی بنایا گیا اس وقت ظلم ہوا اور اب تو واپسی ہو رہی ہے جہاں ظلم تھا وہاں ظلم کہنی رہے اور جہاں ظلم سے چھٹکارہ دیا جا رہا ہے وہاں پہ لفظ ظلم کا استعمال اور یہاں پبندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ ابھی اسلام قبول نہ کرے ابھی اتنی عمر ہو پھر فلان سے اجازت لے فلان سے اجازت لے یہ ہر ایک کاروائی اسلام کے خلاف ہے اس واسطے کہ بگاڑ ہے اکل چاہتی ہے کہ بگاڑ کی اصلاح کی جائے بگاڑ اس کا مسلم ہونا نہیں بگاڑ اس کا یہودی ہونا ہے کرسچن ہونا ہے اس کا ہندو اور سکھ ہونا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے آقا علیہ السلام فرمارے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے اور ہم یہ کہنے سے رک نہیں سکتے کیونکہ ہم نے قرآن کا بھی کلمہ پڑا ہے ربِ رحمان کا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ آواز ہمارا ایمان ہے آئے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے اس کی ایک مثال دی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک جانور دوسرے جانور کو جنم دیتا ہے خواہ وہ بکری ہے بینس ہے یہ اب معاملہ سب کے سامنے تھا بالخصوص اس وقت کی جو کائنات تھی تو ایسا بندہ ڈونڈنا تو بڑا مشکل تھا کہ جس نے کبھی بکری کے بچے کو نہ دیکھا ہو یا اونٹنی کے بچے کو نہ دیکھا ہو یا یہ عمل ہوتا ہوا نہ دیکھا ہو تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک جانور مثلا ایک بکری بچے کو جنم دیتی ہے تو صحابہ مجھے بتاؤ حل طرح فیہ جدعا کیا وقتِ ولادت اس بکری کے بچے کے آزا کے اندر تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے بھیڑ کے بچے کے آزا کے اندر وہ بچہ جو دو سال کا ہوا تو اس کے کان کٹے ہوئے تھے تو جا ولادت کے وقت بھی کٹے ہوئے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو کہا ہے محبوب ولادت کے وقت تو سلامت تھے فرہ یوں سمجھو فطرت یہ جس کے کان کٹے ہیں بعد میں کٹے ہیں جب اللہ نے پیدا کیا تھا اب جو بچہ بکری کا لنگڑا ہو چکا ہے اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے کیا بوقتِ ولادت بھی کٹی ہوئی تھی تو اگر محبوب چاروں پوری تھی تو پھر فرہ یہ کٹی ہے تو بعد میں کٹی ہے یہ جس کی دم کٹی گئی جس کی آنکھ نکال دی گئی یہ جس کی آزا کے اندر نقص آیا شاہز و ناظر تو ویسے بھی ہو سکتا ہے لیکن بات ایک عموم پر ہے فرما بوقتِ ولادت تو ان جانوروں کے بچے کے اندر یہ عیب نہیں تھا صحابہ نے یہ بلکل ذہن سے یعنی تسلیم تو ویسے بھی کر رہے تھے لیکن اب تھا کہ اپنی اکل سے پوچھ کے ایک جواب دینا تو صاحب نے کہا بلکل محبوبی ہے تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے یہ پہلے دن نہ کان کٹے ہوئے تھے نہ ٹھانگیں کٹی ہوئی تھیں تو جو لنگڑا بنا بعد میں بنا جس کے کان کٹے بعد میں کٹے تو اللہ نے تو ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا اگرچہ سکھ کے گھر تھا اگرچہ ہندو کے گھر تھا کرسچن کے گھر تھا وہ فکری طور پر فطرتی طور پر ایمانی طور پر لنگڑا نہیں تھا لنگڑا بعد میں ہوا ہے وہ کان کٹا نہیں تھا کان کٹا بعد میں ہوا ہے تو اب تو اسلام نے اس کو موقع دیا ہے کہ اپنا عبدور کر لو واپس پھر فطرت پہ آ جاؤ تو اس بنیاد پر نہ اسلام کی دعوت دینا غیر مسلم کو یہ دشتگردی ہے اور کسی پر ظلم زیادتی یا تجاوز ہے بلکہ یہ تو اس کا نقص دور کرنے کے لیے ہے کہ تجھے تیرے ظالم والدین نے کان کٹا بنایا تیرے ظالم والدین نے تیری آنکھیں نکالیں تیرے ظالم استادوں نے تجھے لنگڑا یا اپہج کر دیا تو ایک مبلغ دعوت اسلام دے کر اسے نئی زندگی دینا چاہتا ہے اور نئے طریقے سے پھر اس کو عیب سے مبرہ کرنا چاہتا ہے اور یہ مبلغ بھی کوئی ظلم نہیں کر رہا اور اگر ویسے ہی کسی کو ہدایت آگئی ہے تو اس کا واپس پلٹنا یہ لنگڑا ہونا نہیں یہ لنگڑے پن کو دور کرنا ہے اس کا واپس فطرت پہ آنا یہ اندہ پن نہیں اندے پن کو دور کرنا ہے چونکہ رب نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا تھا اس پر بگاڑ کا حملہ یہود نے کیا نصارہ نے کیا ہندو سکھ اور اس طرح کے لوگوں نے کیا انہی نقاپч stores موسیقی